جشنے آزادی منائی ملی جذبے کے عملی اظہار کے ساتھ قومی پرچم کی غلط اشکال اور رنگوں میں چھپائی بے حرمتی تصور کی جا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز لاہور ہائی کوٹ نے حکم دیا ہے کہ قومی پرچم کی بگڑی ہوئی تصاویر بادنما کارٹونز پر حقیقی رنگ کی بجائے مختلف رنگوں میں چھاپنا اور کپڑوں پر اس کی احانت آمیز چھپائی سے قومی وقار مجروح ہوتا ہے اور یہ ایسے بے حرمتی تصور کیا جا سکتا ہے جسٹس علی باکر نجفی نے کہا کہ ہمارا پرچم محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے سفید اور سبز حصہ امن اور خوشحالی ظاہر کرتا ہے پانچ پاک ہستیوں پنچتن پاک کو ظاہر کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پرچم میں پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کا نمائی مقام ہے جسے سفید حصے سے تسلیم کیا گیا ہے فاظل جج نے مشاہدہ کیا کہ قومی پرچم کے پروٹوکل کے مطابق سبز ہلالی پرچم زمین جوتے پاؤں یا کسی ناپاک چیز سے چھونا نہیں چاہیے اسے اندھیرے میں نہیں لہرانا چاہیے اور نہ ہی اس پر کوئی نشان ہونے چاہیے باشمول الفاظ ہنسے یا تصاویر اور جب لہرایا جائے یا سرنگوں کیا جائے تو اسے باوردی اہلکاروں کی جانب سے سلامی دی جانی چاہیے جبکہ دیگر اس موقع پر متوجہ کھڑے ہوں فاظل جج نے کہا کہ قومی پرچم کو الٹا یا ایسی حالت میں لہرانا یا آویزہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہلال اور ستارے کا رخ بائن سمت ہو انہوں نے مزید کہا کہ جہاں اس کے گندے ہونے کا امکان ہو وہاں بھی پرچم آویزہ نہیں کرنا چاہیے ایک وکیل کی دائر درخواست خارج کرتے ہوئے عدالتی حکم میں انہوں نے کہا کہ جھنڈے کو آگ لگائی جائے نہ اسے پامال کیا جائے بلکہ اسے دفن یا قبر میں بھی نہیں اتارنا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کے جج کا کہنا تھا کہ تازیرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ کی دفعہ ایک سو تیس بے میں قومی پرچم کی بے حرمتی کو تین سال قید کا قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے ایڈوکیٹ شکیلہ رانہ کی دائر کردہ درخواست میں عدالت سے استعداء کی گئی تھی کہ حکومتی اداروں کو حکم دیا جائے کہ قومی پرچم کے اصل رنگوں کے علاوہ دیگر رنگوں میں چھپائی ممنوع قرار دیں وکیل نے پرچم کی مختلف تصاویر، کارٹونز اور پاجاموں پر چھپائی پر بھی اعتراض کیا تھا مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر